ٹھیک دو مہینے پہلے آپ سے ہم نے تشامل حسن اور افشامی خان کی سٹوری شیئر کی جس میں ہم نے دکھایا کہ وہ جاب کی تلاش میں پاکستان چھوڑ کر سعودی عرب آیا ہماری ریکمینڈیشن پر اس نے کچھ تجاویز پر عمل کیا اور آج اس کو جاب مل گئی ہم نے آپ کے ساتھ پرامس کیا تھا کہ جیسے ہی اس کو جاب ملی تو ہم آپ کو اس کے سارا پراسس سے اگاہ کریں گے کہ کن کن مراحلوں سے اس سے گذرنا پڑا اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دوستو آپ کا دو سفیان سیان آج ایک نئے وی لاغ میں حاضر ہے آپ سے دو ماہ پہلے ہم نے ایک ویڈیو شیوٹ کی تھی جس میں میں اپنے کلاس فیلو احتشامل حسن کا انٹروڈکشن آپ کو دیا تھا احتشامل حسن اور افشامی خان پاکستان سے میدی ریکمینڈیشن پر سعودی عرب آیا اور یہاں پر آ کر اس نے جواب کی تلاش شروع کی اس کا ہم نے پورا پراپر وی لاغ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ شامی خان پاکستان سے سعودی عرب کیسے پہنچا اس کا کیا پروسس تھا اس کو کون کون سے مراحل سے گزرنا پڑا اور کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جب شامی خان کو جاب مل جائے گی ہماری گائیڈ لائنز کے مطابق ہماری کوششوں کے مطابق اور کون کون سی چیزیں شامی خان کو فیس کرنا پڑی اس سارے دوران وہ سارا ایکسپریئنس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بے شک اس میں شامی خان کی اپنی محنت بھی موجود تھی اور ہماری بھی جتنی ہم کوشش کر سکتے تھے ریکمینڈیشنز تھیں کچھ آن لائن اپلیکیشنز جیسے جیسے اس کا یہ پراسس چلا دو مہینے کے بعد اس تیگو دو کے بعد اس کا جو جاب ملی اس کے حوالے سے اس سے گائیڈ لائنز لیتے ہیں کیا کیا پراسس تھا اور آپ لوگوں کے لیے اس کی کیا ریکمینڈیشن ہے جی شامی خان سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا مراحل چلے تھے اچھا بلکل سفیان مراحل تو بہت دے کیونکہ یہاں پہ جگرہ چاہیے ہوتا ہے سعودی عرب میں آنے کے لیے اور وہ یہاں پہ دور ٹو دور ویزٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک ڈیرنگ وہ چاہیے اینی ہاؤ ہمارے جاب کو پراسس ہم نے اس طرح سٹارٹ کیا آپ سفیان کے ریکمینڈیشن سے کہ پہلے میں نے لینکڈین اپڈیٹ کیا اس طرح کے اور بہت سے چینلز جو کہ جو پلیٹ فارمز یہاں پہ پروائیڈ کرتے تھے اپارٹ فرم ڈیٹ یہاں پہ میں نے ایک میں چیز منشن کرنا چاہوں گا کہ جو ان پرسن ویزٹس ہوتے ہیں آفیس کے وہ سب سے زیادہ افیکٹیو ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو ریسپانس بھی ملتا ہے مطلب ایون دو کہ مجھے کوئی لینکڈین سے یا کہیں سے بھی مجھے ابھی تک کوئی ریسپانس نہیں ملا بلکہ میں جو ان پرسن ویزٹس کرتا رہا آفیس کے وہاں سے مجھے بہت پوزیٹیو ریسپانس ملتا ہے اور میں نے اس کے طرح جوب بھی حاصل کر لی تھی اچھا ان پرسن ویزٹس میں آپ کو تقریباً کتنے انٹرویوز آپ نے اس سارے پراسس میں دیئے اور آپ کیا سمیتے ہیں کتنی اپلیکیشنز آپ نے آن لائن فیل کی اور اس کا بھی تھوڑا سا بتائیے گا آہ ان لائن اپلائی کی اگر آپ بات کریں تو تقریباً کوئی سات آٹھ سو اپلائی آہ میں نے تقریباً یہ دو ڈائی مہینے میں کی ہوگی بارال آہ یہاں پہ جو میرے تقریباً آہ پانچ چھ سو جو ان پرسن ویزٹس تھے وہ میں کر چکا تھا اور اس میں سے اگر ایوریج نکالو تقریباً آہ پانچ چھ سو ویزٹس یعنی کیسے کہ آپ پانچ چھ سو دن نہیں مطلب تھوڑا یہ بتائیں کس لئے آسے کہ آپ ایک دن نکلتے تھے تقریباً کتنے آفیسز ویزٹ کر لیتے ہیں ایکچولی میں تھوڑا اگریسیو تھا جاپ ہرنڈی کے حوالے سے جب میں آیا تو میں بڑا اگریسیو تھا اور اس وجہ سے پھر میں بہت سارے آفیسز کو کور کرتا تھا ہرنڈی آپ ایک دن میں تقریباً تیس سالیس آفیسز گھن لیتے ہیں آراؤنڈ 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 ہرنڈ سے پھر رنڈ کے پیٹanı ہو ہرنڈے تک کہ اس کو پہ رنڈیا ہے یہاں گوھر تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان میں سے اگر ایوریج آپ نکالیں کہ میں نے وہاں پہ کتنے انٹرویوز کیے تو انٹرویوز ہمارے ٹوٹل تقریباً جو شارٹ انٹرویوز ہوتے ہیں لائک تم جاؤ آفیس میں اور وہ انٹرسٹ انہیں لگ جائے آپ کے قولیفیکیشنز میں یا آپ کی سکلز میں ایک جنرل انٹرسٹ انہیں سٹارٹ کر لے تو وہ تقریباً تیس چالیس اور جو پروپر انٹرویوز ہو چکے جو انہوں نے ڈیٹ دی اور کال لائے وہ تقریباً بارہ سے پندرہ انٹرویوز اس طرح ہوئے تشام مجھے یہ بات بتائیں کہ جب آپ جاتے تھے کسی بھی آفیس میں تو میں نے اکثر دیکھا کہ آفیس میں آپ ایسی انٹر نہیں ہو سکتے تھے تو آپ کونسی ٹکنیک یوز کرتے تھے اور کس طریقے سے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اپروچ کر کے وہاں سے آپ سی بی ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے یا انٹرویو کے لیے آپ اپنا پیشتے تھے ایکچولی اس کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ کو جاتی ہے اس پہ آپ اپلائی کرتے ہوں تو وہاں سے آپ کو وہاں کے ایچ آر کا بھی آپ کو ریفرنس مل جاتے ہیں نام اور ایمیل ایڈریس وغیرہ تو میں اگر میرے ایکسیس میں ہوتا تھا تو میں ایسا کرتا کہ ان ایچ آر کا نمبر نام اور وغیرہ میں نوٹ کر لیتا اور پھر جو وہاں پہ گارڈ کر رہے ہوتے ہیں میں ان کا نام بتا دے رہتا تو وہ مجھے جانے دے لیتا اچھا یعنی کہ آپ کیسز میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ جانے نہیں دیتے تھے وہ آپ کو کیونکہ وہاں پہ آپ کا ریفرنس نہ ہو تو پھر آپ نہیں جا سکتے ہیں اچھا یعنی کہ آپ لنکڈین سے وہ جو جو جاب پوسٹر کا نام آ رہا رہا ہوتا ہے آر لیڈی اس کا یہ اس کا نام ہے جس میں جاب پوسٹ کی ہے تو آپ پھر وہ اس کی کمپنی کا نام بوگل مائپ میں ڈالتے ہیں اور وہاں پھر پہنچ جاتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کا انٹرویو ہو جاتے ہیں that's a great approach تو بائی ویسٹنگ جو تھا معاملہ وہ کیونکہ میں نے دیکھا ہے ڈیسک پہ تو اکثر وہ بھی ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جن کو انگلیش بھی نہیں آتی تو ان سے کیسے ڈیل کرتے تھے کیا وہ سی وی لے کر وہاں پہ رکھ لیتے تھے کیا سین ہوتا تھا کبھی کا بارہ ایسا sometimes کچھ سی وی جو ہوتے تھے وہ میں وہاں پہ ڈیسک پہ ہی جاتا تھا اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیوں ارکورڈ لگا ہوتے ہیں پر جوب اپلائی تو وہاں پہ آپ کو جوب کے لیے اپلائی کرنی پڑتی ہے کیوں ارکورڈ سینگ اور جہاں پہ مجھے لگتا تھا کہ یہاں پہ ایچ آر آویلیبل ہے تو میں اس کو کسی نہ کس طرق سے ٹرمینز کر کے میں خود کو کروا دے تندر جانے کے لیے تو اس طرح مطلب موسٹلی کمپنیز میں میں گیا ہوں ویزٹ کیا ہے ایسا بہت ریئرلی ہوا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے روکا ہے اور جانے نہیں دیا تو شامی خان مجھے تھوڑا سا یہ بتاؤ کہ تم اپنے جو دیکھنے والے ہمارے ویورز ہیں جو جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں سعودی عرب ریاد کے اندر تو ان کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے جو آپ نے غلطیاں کی وہ نہ کریں تاکہ آپ کو بھی ایک ایسی جاب ان کو بھی ایسی جاب میں سکے جو کہ سوٹے بل ہو کیونکہ آپ کا ایک ایک ایکسپیرینس ہو گیا یہاں پہ میں کچھ چیزیں ایٹ کروں گا جو کہ بہت ہی انفرمیٹیو ہے اس حوالے سے جس طرح میں یہاں پہ سٹارٹ سایا تھا تو آپ طرح کے اور بھی میرے بہت سارے دوست ہیں جن لوگوں نے مجھے گائیڈ کیا تو مجھے جو انگائیڈ لوگ ہوتے ہیں اس طرح مجھے وہ نہیں کرنا پڑی غلطیاں نہیں کرنا پڑی لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک آن لائن اس پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے نینڈین پہ یا ایکسپیٹری ڈٹ کام پہ اپلائی کرنا ہے اور مجھے وہاں سے ہی جاب ملنی ہے اور وہ آگے لائک باہر نہیں نکلتے روم سے تو یہ تو ہمارے اس میں بھی کہا ہوتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے تو آپ کو تھوڑی سی حرکت کریں گے تو کچھ نہ کچھ نکلائے گا تو سیمیلرلی میں یہاں پہ ایک چیز اپلائی کروں گا کہ کچھ لوگ میرے سامنے بہت سارے اگزیمپلز ہیں جو کہ ادھر یہاں پہ روم میں بیٹھ کے اپلائی کرتے ہیں اور تقریباً چھ مہینے اور ایون کے ایک سال بھی وہ بیٹھے رہتے ہیں اور جاب نہیں ملتی اور وہ پھر واپس چلے جاتے ہیں موسٹ لیے سے ہوتے ہیں کہ وہ واپس چلے جاتے ہیں پاکستانی عرب میں ڈپریس ہوکے وہ واپس ڈپریس ہوکے چلے جاتے ہیں اور ڈسپوائنٹ ہوکے چلے جاتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں یہاں ڈیویلپنگ ڈیویلپنگ کرتے ہیں جب یہ لوگ آپ ان کو ایک کیا سجائز کریں کہ جب یہ لوگ آئیں تو گھر میں مت بیٹھیں مطلب اپلائی میں اگین ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ جو آن لائن اپلائی ہے اس پر مجھے کبھی ریسپونس نہیں گلا کیونکہ آن لائن کو ہزار لاکھوں بندوں کے سامنے میں ہو جا رہی ہوگی چیز اور ہزاروں کے حساب سے سیویاں لیکن میرا بھی یہی ماننا ہے کہ رائٹ ٹائم رائٹ اپرچنٹی اور رائٹ پلیس پہ آپ پہنچ جائیں تو جب بندہ ان پرسن ہو جائے گا وہاں پہ پہنچ جائے گا اور وہ دیکھیں گے کہ بندہ بھا گیا ہے تو کسی بھی وے پر وہ اس کو دو منٹ کے لئے انٹرٹینگ کر دیں گے اس سے بات کریں گے اور آپ کی ایک پھر پرسنل سکل ایک سمپتھی بھی وہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ آیا ہے وہ آپ اپنا حال بیان کریں کسی کے دل میں جگہ بنا کر اس کو وہ اپرسنلٹری کو کیش کریں کیونکہ یہ میں نے بھی اپنا جو انا ایکسپیریئنس یہ اپلائی کیا ہوا ہے تو یہ آپ یہ بھی ان کو یہ بتانا چاہیے گے بلکل یہ آپ بلکل صحیح ہے یہ آپ کی ایک اینادر چیز آپ نے ایڈ کر دی یہ بہت فروٹ فول ثابت ہوگی شامی خان تینکیو سو ویری مچ فر یور ٹائم لیکن اینڈ پہ میں تھوڑا سا تم سے یہ ویری پرسنل اور یہ چیز پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ کو جاب ملی ہے وہ کس نیچر کی ہے وہ ریلیونٹ ٹو یور فیلڈ ہیں اور اگر کسی کو ریلیونٹ ٹو فیلڈ نہیں ملتی اس کو کیا سیجیشن دینا چاہوں گے اور جاب کیسی ہے اس میں سیلری کی میں ایکسی اماؤنٹ تو نہیں پوچھوں گا لیکن سیٹسفائیڈ سیلری ہے جو ایک سٹارٹنگ بندے کو ہونے چاہیے جو میں نے اکثر اپنی ویڈیوز میں منشن کی ہوئی ہیں اماؤنٹس کبھی نہ کبھی تو وہ کس لیہا سے کمپنی کیسی ہے تمہاری امپلائر کیسا ہے محول کیسا ہے اس لیہا سے بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیں جاب کون سی ملی آپ کو تھوڑا میں الحمدللہ اپنی جاب سے بڑا سیٹسفائیڈ ہوں اور مجھے اتنی انکم مل رہی ہے یہ منتلی کہ میں اس کو اچھکر اپنی لائف بھی گزار سکتا ہوں اور اپنی فیملی کو بھی انٹرٹین کر سکتا ہوں اس میں اور بہت سیونگ بھی کر سکتا ہوں سیکنڈلی ہے کہ یہاں پہ لوگ کا جو کہنا ہے کہ سعودی عرب تھوڑے سے پراؤڈ ہوتے ہیں سعودیز جو ہوتے ہیں وہ پراؤڈ ہوتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ یہاں پہ اب جو سعودی ہے وہ ایڈکیٹیڈ ہے اور وہ آپ کو بہت اچھا اور ویل اس کے ساتھ آپ کو ویل منڈ کے ساتھ آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں اور اور کیا تھا اور لاسٹ بٹ آپ کو میں یہ اڈوائس کرنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی یہاں پہ آئیں آپ بلکل پلین کر کے آئیں آپ ڈی موٹیویٹ نہ ہو بلکل اپنا جو انرجی لیول ہے وہ بلکل ٹائٹ رکے اور انتیزیاسٹک رہیں اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کے اپنی مطابق جاب ملے گی یہ نہیں آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ سٹارٹ سے یہ آپ بہت ہائی رینک میں چلا جائیں گے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو سعودی مارکٹ میں انٹر ہو جائیں سلیں تینکیو سو ویری مچ یہ تھے شامی خان ہمارے ساتھ اور بڑا زبردست قسم کا ان کا انٹرویو رہا اور ہم نے ان سے ملٹیپل چیزیں پہنچی اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آج ہم اس بات پر پراؤڈ کریں گے کہ ہم نے جو سیجیشن دیں ہیں ہمارے ایک سامنے ویوور بھی ہیں میرے کلاس پیل بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں اور بائی بھی ہیں انہوں نے ان سیجیشن پہ عمل کیا اور الحمدللہ ایک بہت اچھی آرگنائزیشن میں آج بیٹھے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں اور سیٹسفائی ہیں جو کہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے تو اپنے دوستوں کو اسی نوٹ کے ساتھ گوڈ بائی بولوں گا کہ زندگی میں کسی بھی چیز سے آپ نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا اپنی لائف کو اس طریقے میں آگے بڑھاتے رہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں اور اپرشنٹیز کھولتا رہے ہیں کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں کہ انسان بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور ایک قسم کا سائکلاجیکل فیکٹر اس میں ہوتا ہے پریشانیاں اس کو گیر لیتی ہیں کیونکہ جو یہ بہت ہوت ٹاپک ہے کہ پاکستانی انڈینز ہمارے بائی جو ہیں اور بنگلہ دیشی جو بھی ہیں کیونکہ ہمارے ایشیا میں تھوڑی اپرشنٹیز کی کمی فیکٹر ہوتا ہے انہوں نے شادی کرنی ہوتی ہے والدین کا سہارا بننا ہوتا ہے اور خود کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے آنے والی زندگی کو فیڈ کرنا ہوتا ہے تو اس لیے ان کو جاب چاہیے ہوتی ہے لیکن انفارسنٹلی ہمارے ایشیا میں اس طریقے سے تھوڑا سا ہماری چیزوں میں تھوڑی سی کچھ کمی ہے ایکانومیز یہ وہ وغیرہ ڈاؤن ہیں تو ہمیشہ مصبت رہیں پاسٹیو رہیں اللہ کا نام لیں اور کبھی بھی گبرائیں نہ سودیا آ کر آپ نے اپنی جابز کوئی ہنٹنگ کرے جاب نہیں ملتی تو ملٹیپل یہاں پر چیزیں اپرچونٹیز ہیں جن کے ذریعے آپ کما سکتے ہیں بزنس کر سکتے ہیں چھوٹی موٹی کام سکتے ہیں انیشیلی فار در ٹائم بیئنگ جیسا کہ میں نے اپنے مختلف وی لاغز میں آپ کو گائیڈ کیا ہے تو اسی کے ساتھ اپنے دو سفیانسیان کو اجازت دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں کیونکہ ہمارا کام صرف اور صرف انسانیت کی خدمت اور اپنے لوگوں کو وہ چیزیں دکھانی ہے جو کہ ان کے لیے ویلیو ایڈ کر سکے ان کی لائف میں اور ان کی زندگی کو آسان بنا سکے ہیں بہت شکریہ دوستو اللہ حافظ سلام علیکم